حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کیلئے ویسا ہی ہوتا ہوں اب اگر کوئی یہ گمان کرے کہ اللہ اس شخص کے دشموں کو سخت سزا دے گا دنیا اور آخرت دونے میں تو کیا یہ گمان کر کے یہ دعا مانگ جائز ہے بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں اب یہ پھر یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن حکم پیغام اللہ کا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں اللہ کی اللہ کا وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں ہے لیکن الفاظ جو ہیں وہ حضور کی طرف سے ہمیں پہنچیں انا عند ذل عبدی بھی میرا بندہ میرے بارے میں جیسے گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں ویسا ہی اس کے ساتھ بن جاتا ہوں اب اگر کوئی شخص اللہ سے رحمت کی اور مبت کی اور مغفرت کی توقع رکھے تو وعدہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحیم و غفور و رحیم بنیں گے لیکن ذرا سی یہ بات مجھے چوب ہی کہ دشمنوں کے بارے میں آپ بددعا کیوں کرتے ہیں لیکن آج آپ کو ایک بات میں عرض کرتا ہوں اس کو جب آپ دھیان دیں ایک شخص نے جس نے مجھ پہ زیادت کی مجھ پہ تحمت لگا دی مجھے گالی دے دی میری غیبت کی کوئی شخص میرا مال کھا گیا اب دو شکلیں ہیں ایک شکل تو یہ ہے کہ میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دوں کیا اللہ تو عدل فرماؤں اللہ جب عدل فرمائے گا تو اس کا تو خانہ خراب ہو جائے گا اس کا خانہ خراب ہو گیا آپ کو کیا ملے کیا ملے آپ کو اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی وجہ سے جب کسی شخص کو سزا پہنچتی ہے تو سب سے زیادہ دکھ آپ کو ہی ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے تو یار کرنے کا کام وہ ہے جو آقا ناظر محمد الرسول اللہ نے کر کے دکھا دیا اس کو معاف کر دو اور یہ کہو کہ اے اللہ اس کو جو تُو نے سزا دینی تھی جتنی سزا تُو نے اس کو دینی تھی نا وہ نہ دے اس کے بدلے میں مجھے لے کے جزا دے دے لیکن کھاتے میں تو آیا نا بات سمجھنے آ رہی ہے نہیں دو آپشنز ہیں ایک تو یہ کہ اس کا خانہ خراب ہو جائے اور ایک یہ ہے کہ اس کی بوجہ سے اس کا خانہ خراب ہونے کی بجائے آپ کا گھر زیادہ آباد ہو جائے تو صحیح طریقہ دوستو یہ ہے کہ جو بھی دوست ہیں ان کو معاف کر دیں اور عجر اللہ سے مانگیں کہ اے اللہ میں تیری مخلوق ہے تیرے نبی کی امت ہے میں نے ان کو تو معاف کیا اب جو بدلہ بنتا ہے اس کا وہ تُو مجھے دے دے اس سے تو کچھ کام بنے گا بدوائیں دینے سے کسی کا گھر برباد کرنے سے ہاں ایک بات میں کہتا ہوں کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے خاص طور پر والدین کے معاملے میں بہت ہوشیار رہے ہیں والدین کا اندر سے دل دکھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اولاد کے لئے خیر کی دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اہلہ تو اس کو معاف کر دے اہلہ اس بچے نے زیادتی میرے ساتھ کر لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں تو اس کو معاف کر دے میرا مشاہدہ یہ ہے میں نے دیکھا یہ ہے کہ اللہ معاف نہیں کرتا معافی نہیں ہوتی تھکائی ہو جاتی ہے آپ کو معاف کرنے کا عجر مل جاتا ہے لیکن اس کی تھکائی اپنی جگہ پہ ہو جاتی ہے بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے دیکھئے قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں حضور نے دعا فرمائی ان کے لئے استغفار فرمایا تو آیت نازل ہوتی ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتا نہیں یغفر اللہ آپ ان کے لئے معافی مانگیں استغفار کریں چاہے نہ کریں آپ ان کے لئے ستر مرتبے بھی معافی مانگیں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا اس لئے کہ حضور تعالیٰ مستاقل کر چکے تھے بدنسی تو بعض جگہیں ایسے ہوتی ہیں جہاں خود ظلوم بھی معاف کرنا چاہے تو بے بس ہو جاتا ہے اس کے بس میں نہیں ہوتا اس لئے رویہ جو ہے یہاں تھوڑا سا بدلیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں کہ کس طرح سے معاف کیا جاتا ہے ہعáng کے لئے پی camera موسیقی